سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکم وآلہ وسلم مولانا صاحب بھی قرآن پاک بھی تلاوت ترجمے تو بات کوئی شئے پچھا رہے تھے کوئی نہیں گئی لیکن سب تو والی خوشی ہے وے اور یقین کرو تُسا سارے بھراما بزرگان ہوئے مبارک ہے کہ توالے وچو ایسے بھرام موجود ہیں جنہیں لکھ تکلیف سمجھ کے تیاج الحمدللہ توانا آپ پاس اج بھرام بنائے دے پہنے اس سب تو والی خوشائند گالے ہوں دیئے کہ جس معاشرے دے وچ جس محول چسا راندے پہنے ہیں انسان خطاکارے انسان کو غلطیاں ہونی ہیں انسان کو نو یہ جائے ڈاٹھے کا دم بھی چویے وے لیکن خوبصورت گالے ہوں دیئے کہ اس محول معاشرے دے وچ ایسے بھرام بزرگ موجود ہوں جیڑے فٹا فٹ کوشش کریں تے او آپ پاس اج سلہ دا رستہ تائین کریں میں اپنے ہک ساتھے ہک اس کے سمدہ امتحان آ گیا تے یونیورسٹی ٹورگیوں سے میں یونیورسٹی جیل نوادان جو جیل بہت کچھ سکھین دی ہے چار مہینے میں اتھے رہے ہیں تے او آمیر پتریر آئی اکرم آئی میم ہک میرا ہورکزن آئی خان آسان اتھے جیلی چاہسے تے پچھا سلہ دی گال چل دی بھئی آئی تے میں انہوں نے ہکو گال کی تھی میں کہے یار اللہ دے نزدیک اے بہترین فعل دو مسلمانہ دی سلہ اے ہو نہیں سکتا کہ رب سائیں ہک پاس ہوں ایک شہنوں پسند کریں انتے لوجے پاس ہوں چاروں خانے بند کر دے میں کیونکہ اللہ دے نزدیک اللہ دی ذات اچکول و فعل اتضاد نہیں ہے ہک نے ایک رستہ ضرور موجود ہوندہ اوہ کدن دروازہ بڑھنا اے رب دی ذات جاندی ہے لیکن وسیلہ انسان بڑھنا اس محول معاشرے دے دوست عباب بڑھ دے پیر فقیر بڑھ دے جنہ دی کوشش کاوش نالو ایک چھوٹا جہا رستہ جڑا ہوں دا اوہ سلہ دے حوالے نال ایک دروازہ بڑھ میں آندا سو اے الحمدللہ الحمدللہ تو سارا پنڈال موجود ہو تو انڈ ڈھیر مبارک ہو ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ ترجیح ہے اس گلدی کہ یار فوراں سلہ آستے قدم بتاؤ اللہ دے نزدیک پسندیدہ فعل ہے سرکار دے نزدیک پسندیدہ فعل ہے ایسا کس کھیت دی مولیاں ایک بڑا مشہور واقعہ ہر بچے تو گھنکے وڈا ہے اس گلنو سمجھیں دا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوری جلے سرکار مدینہ دی گلیاں چواندے پاوناتا اتو ہک بلڈی مائی گند کھوڑا کرکٹ سرکار تے سٹ گتے لیا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویک کے مفہوم ہیں مسکرا کے گلہ گا ویڑا انہیں تو وڈی ہستیتا سنانا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر لگے گیا کہ یا رو مائی کوئی نہیں انہیں جیسے اب بیمار ہے توڑ گھر لگے گیا توان میں تھے کوڑا کرکٹ نہیں سٹیا میں تیرے گھر آ بنے آ چیک کر ٹھیک ہے اس شفقت دو تیو مائی کلمہ جب رہا قرآن پاک دی تلاوت بہت سوکھا حالے نے بہت سوکھا نسخہ نے میں نالو نال اجازت گنسا افتاری دا ٹائم بھی ہے اور توڑا آپ پس اچ حال حد پنجب بھی ہونا ہر گھارچ قرآن پاک ہے ہر بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے بہترین نسخہ اے انہیں کہ قرآن دا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے یقین کرو سادے مخالفتان اختلافات ختم ہو بسنے میں کیوں آکھ آکے جی ترجمہ دسو کیونکہ ساں نہیں پتا ہوں دا قرآن عقیدت بہت زیادہ آسادے اندر خاص طورت پاکستانے تو سا حاج تے بین دے ہو انڈونیشین تے ہو جڑے ہو سپنا ممالک آلے مسلمان آئے ہونے انہوں بیتولہ شریف دلتہ کر کے بیٹھے ہونے لیکن اصلا قرآن پاک بھی اچھی جاتے رکھے ہیں انہیں آگے کانڈ نتی قرآن ہر بندہ پڑھ دا لیکن انسان یہ نہیں پتا ہوں دا اصلا پڑھ دے کے بیٹھے مکمل ذابطہ حیات اللہ دی طرف قرآن پاکستانے ہر چیز دا اس دیوچ نچوڑے بڑا سمپل سوکھی جے ہکایتے اسے نتوہ سوچی آئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو وہ رسی کے بھی قرآن پاکے جڑا مکمل ذابطہ حیات سو میں آخر تے دوبارہ سارے بھرامہ دا بزرگان دا عمر توحلی ٹیم دا شکریہ دا کرنا جنا اے انتہائی خوبصورت کا دم چایا اور ماہ رمضان اچ اے پاہ تکمیل تے پہنچیا ڈھیر ڈھیر مبارک ہوئے دلوں دعا اے اللہ تعالیٰ دی ذات ہر کہنال توان سکھا نال و ساگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابزو و ایہا کنستہی اچھا سب تو پہلے شکر الحمدللہ اور سب تو زیادہ سب تو زیادہ میں بارک بات دیش کرے سامن دمیر خان نو عمر ایجاد خان نو سب تو زیادہ اینا محنت کیتی ہے اینا کوشش کیتی ہے محنت کرنا سوکا کام نہیں بار بار بوئیتے ونینا بڑی اندلنا سننی ہے پونیان پتنے کے کے معاملات ہونے بندہ بڑا برداشت کرینا لیکن ایک برداشت بندہ اس تو کرینا کہ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نغص رویت ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کر رہے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل نہ میں آپ کو بتاؤں جو حج نماز اور زکاة سے زیادہ افضل ہو تو فرمایا ضرور جا رسول اللہ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لڑے ہوں کے درمیان صلح کروا دی دی اس سے بڑا کوئی افضل نہیں ہے فضیلت نہیں ہے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے بے کو حج دی مافی نہیں ہے صحابہ توفیق نو زکاة دی مافی نہیں ہے نماز دی مافی نہیں ہے مطلب ایسا عمل تے فرز ہے لیکن صلح دا اس تو بھی زیادہ اس تو زیادہ ثواب رکھا گیا کہ ایسا لوگ کیونکہ بہت دوراں ایسا لوگ کوشش کرے نا بے دو بھڑے پہن نواتوزے چاستانی شتانہ لکام شروع کر رہی نا بے ٹھیک کہ بڑا در ہے معاملات دا توارے سامنے وہ بھی سارے بہران جڑے معاملات ہیں کہ وہیں اس سیدہ بڑا خوف رہا نا جدا بھی معاف کرنا خالصاں اللہ دی رضا سے معاف کرنا اور دلوں معاف کرنا اگر نہیں کرنا دا بات لیرے معاملات ہوندے ہیں ان جتے سارے علاقے دے مرے خیال وہ کرنے ہی نہیں چاہی دے اسی چھوڑ جا دا اللہ دا بھی مجھ نے بند آ مواجتے دوی علاقے دوی مجرم بندہ آنا تمام لوگ کو تارے مواجتے دوی کیے میسیج بنا گیا رہی کیے ہویا ایدھا کیے کی تا اس وقت یہ لئی معافی دیونی ہے خالصتاً سب تو پہلے اللہ دی رضا آستے نا فضل آستے دیونی ہے نا پیر صاحب آستے نا ملک حرون صاحب آستے نا عمر حجاج یا ممد امیر آستے نہیں لوک آستے نہیں جدہ بھی معافی دیونی ہے خالصتاً رب دی رضا آستے دیونی ہے اس نے بیانکار بھی چھوڑیا انہوں سے عمر یا تے حکم کے حضرت ابو دہودہ سے راوین وہ عزین بھئی آب سلم نے فرمایا بھئی جیڑا بندہ دو لڑے ہوئے دوستان دے درمیان صلح سے ٹردہ وقت اتھے مانکے جیڑا ہیک ایک لفظ آدہ ہر ایک لفظ دتے غلام ازاد کرنے برابر صواب ملدہ تو سبحان اللہ اس تو بڑی کوئی نیکی ہے کوئی نیکی نہیں ہے لیکن خدا رہا جیڑے لوگ ٹردین توانی بھلائی آستے ٹردین اوچائے جیڑے بھی ہیں کوئی صلاح سے ٹردین تو اس نے ضرور یڑانا ریسپونس لتا کرو کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہونے تو انہوں نے ضرور تامن کیتا کرو توانی بھلائی آستے ٹردین اپنے شاہر آستے ٹردین جار کے سارے لگتے لینے سارے رشتہ دار بیٹھاں گولے رہے ہیں سارے اکڑونا جکڑے ہیں رشتہ دار ہی آج کہ اللہ کرے یہ آرہ ساں باٹھو بہنے ہوا اور آج دی اللہ نے سب تو زیادہ آج دی پسند دے اور دیڑا بندہ ہمیشہ آج دی اختیار کرنا وہ اللہ دے بہت زیادہ قریب ہونا کیونکہ رابدی ذات آستے معافی دے رہے ہونا تو اللہ تعالی دے بہت قریب ہے اس باتے سب تو پہلے کوشش کی تھی کرو کہ جھکڑا ہمیشہ زندہ لوگا دی پہچانے اکڑا تھا مردی دی نشانے اس باتے گیڑا جھکڑا اللہ دے وہ زیادہ قریب ہونا میں زیادہ ٹائم لگے ہیں ساں ٹائم بڑا شرات ہے پیر پیر صاحبی برکہ لے کتاب کرنا ہے تو بارات ساں سارے انو جی تمام لوگ انو تمام برادریانو بہت بہت مبارک ہوئے گی اور فلہ کرامڑا لے ان خاصت اور تو اس تو بھی زیادہ جی میں ایک چیز رہ گئی آئی پیر صاحب جناب کہ الحمدللہ نا جی اتنا خوبصورت ہے اس کا جوردہ پہ آگے سے جتنے کوئی چھوٹے والے قصور گناہ ثواب ہیں تمام ختم تین دیتا ہے اور اس سے بھائی علمگیر اورا بیٹھے ہیں یا حاجی سید امیر اورا بیٹھے ہیں انہ دا ریاض اور انعال کو اس کے سمدے معاملات ہیں اوہی آج اتھائی توڑی موجودگی دیویج ختم ہو سن اور براہ برد سے نا پسے چھوٹے ہیں تو وہ بھی تو ساہو نہیں آ رہا تو پنجا کریں جناب اللہ خوبصious ہے اللہ خوال لے اور کروسیں اللہ خوال اللہ آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خطرات حسنتا وفینات آدنا ربنا ظلمنا الفسنا ویدم طب خدمنا وطر خوابنا لنکونی جنوال خاسرین یا الہی ناف العالمین تمام حاضرین دا عوالی شلیت عملی کبول فرمات تمام دی بکشف فرمات یا اللہ جواب جیلت ادب دکیر دستی واجنامی باستی واندر یا اللہ حب وغفوق اندر درم فرمات دوال خاندار یا ہزتاد دیبردές شریف فرمات یا اللہ نید دلت و اکنو توادور فرمات محبت راستی اندر ده موسیقی 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 ممارد اے ایمیران کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ہلو بھائے ریاض جیساں ملے آہ رہا ملے آہ ہاں ملے ملے آہ مجھے 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 ملتی بیور سیر حریر صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ہونا ہے مسجد ان کریں نیافتاری ملتی بیور سیر حریر صلی اللہ علیہ وسلم 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 چیز ہیں ملتی بیور سیر حریر پہنچے ہیں کایتہ بات تو تھویں کریں نا آئیے دی ویڈیو دو اینڈ تو امید ہو تو آپ کو ساری آئی دی ویڈیو اچھی لگی اسی جیسا آئی دی ویڈیو اچھی لگی اسی سارے چینل ضرور سبسکرائب کرے سو تو بھلا میں اسے انشاءاللہ آنا میں ویڈیو نال تب تاک کے لیے اللہ حافظ بھائے